بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہی و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان لئے امیتین اما بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح اس کی کتاب الاجارہ کا پندر ہوا باب ہے باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کو ایک سوالیہ انداز میں قائم فرمائے ہیں گویا کہ اس میں ایک احتمال کے طور پر آپ نے اس کو پیش کیا ہے یعنی جزم ایک حتمی فیصلے کے طور پر نہیں باب قائم کیا بلکہ ایک سوالیہ انداز میں کہ کیا ایک شخص الرجل سے مراد المؤمن المسلم کیا کوئی مسلمان اپنے تین اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو بطور اجیر پیش کر سکتا ہے بطور اجیر کام کر سکتا ہے کس کے تحت من مشرقین ایک مشرق کے پاس فی ارض الحربی دار الحرب میں انشاءاللہ یہ دار الحرب بغیرہ مستقل طور پر میں فقہ الحدیث میں اس کی وضاحت کروں گا بذنی اللہ تعالیٰ اس باپ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور حدیث بہت مشہور ہے اور کافی مقامات پر اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ برماته حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مسلمين عن مسروق قال حدثنا خباب رضی اللہ عنه قال كنت رجلا قینا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فاتیتوه اتقاضا فقال لا واللہ لا اقضیك حتى تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اما واللہ حتى تموت ثم تبعث فلا قال وانی لمیت ثم مبعوث قلت نعم قال فانه سيكون لي ثم مال وولد فاقضیك فانزل اللہ تعالی افرائیت اللذی کفر بآیاتنا وقال لاؤتین نعمال وولد اس سوری مریم کی آیت کریمہ ہے اور امام مخاری رحمہ اللہ نے کتاب تفسیر میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سورت مریم میں اس سے پہلے کتاب البویوں میں بھی لے کر آئے ہیں اور امام مخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جتنے بھی مقامات پر لے کر آئے ہیں سب میں الگ الگ سند ہی سے لے کر آئے ہیں مزوزی آپ کو کتاب البویوں میں اس حدیث میں آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ساری تفسیرات مل جائیں گے کہ امام مخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہا کہا لائے ہیں لیکن جتنے بھی مقامات پر لائے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ کتاب الخصومات میں بھی ہے کتاب التفسیر میں بھی تین مقامات پر ایکے بعد دیگرے نمبرات پر لے کر آئے ہیں اسی سور مریم کی تفسیر میں اور کتاب البویوں میں یہاں پر کتاب الاجارہ میں بھی سب میں الگ الگ سند سے لے کر آئے ہیں سب سے پہلے سند پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد حدیث سے متعلق جو مسئلہ ہے اس کتاب سے متعلق اور پھر دیگر فوائد بھی پڑھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاجارہ یعنی مزدوری سے متعلق جو احکام مسائل ہیں بطور عجیر عجرت کے جو مسلمان کام کرتا ہے تو کیا دیکھیں بابن حل یعاجر الرجل نفسہ یعنی الرجل سے مراد ہاں پر مسلمان یعنی ایک مسلمان اپنے نفس کو اپنے آپ کو بطور عجیر بطور مزدور پیش کر سکتا ہے ایک مشرک کو کہ ایک مشرک کے پاس جا کر کے مزدوری کر سکتا ہے ایک مسلمان ایک ایسی زمین پر جو زمین کے دار الحرب ہے دار الحرب سے مراد وہ زمین جہاں کفار کی اکثریت ہو اور کفار اہل اسلام کو مسلمانوں کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف دیتے ہوں اسے اسلام پر قائم رہنے کے لئے نہ چھوڑ دیتے ہوں آپ دیکھیں آپ یعنی آپ یورپی ممالی کو دیکھ لیجئے آپ انہیں دار الحرب نہیں کہہ سکتے کیوں مسلمانوں کی مزیدیں نہیں ہیں وہاں پر حجاب سے نہیں رہ سکتے مسلمان وہاں پر حلال حرام کی تمیز کرتے وہ نہیں رہ سکتے تھوڑی بہت چیلنجز ہیں پیچھتکیاں تھوڑی بہت رہتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے دار الحرب کہا جائے جیسے آپ دیکھیں حکومت سعودیہ کو لے لیجئے آپ حتیٰ کہ آپ جو خلیجی ممالک ہیں قویت لے لیجئے دبائی لے لیجئے یہ سب کیا ہیں یہ سب دار الاسلام ہیں جو اسلامی تعلیمات کو ترجیح حاصل ہے بلکہ اسی کے لیے ہی وہاں پر سب کچھ ہوتے ہیں حکومت سعودیہ کے تو مثال سب سے نمائع لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو کیا یہ دار الحرب ہے نہیں یہ دار الاسلام بھی نہیں ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حبشہ کا ملک ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھی تو غیر مسلم حکومت لیکن مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی مکمل چھوٹ آج ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل اکرم اس کے احسان سے حلال حرام کی تمشہ کر سکتے ہیں چورہوں پر ہماری مسجدیں ہیں آزانیں ہوتی ہیں ایک آزان کیا ہوتی ہے دوسری آزان شروع ہوتی ہے دوسری کیا تیسری شروع ہو جاتی ہے ہماری اس چھوٹے سے بینگنور کے اس چھوٹے سے خطے میں بینگنور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے تقریباً یہاں پر تیس کے قریب مسجدیں ہیں اگر آپ کھنگا لیں تو تیس مسجدوں کے ایک وقت احسان مغربی اگر لے لیں تو کب تک چلے گی بتایا عشان کے احسان کب سے کب تک چلتی ہیں عصر کے احسان کتنی مرتبہ ہوتی ہیں سبحان اللہ تو یہ ایک چھوٹے سے خطے کے میں بات کرنا ہوں جو دو سے تین کلومیٹر پر محیط ہے بینگنور تو تقریباً ساٹھ ستر کلومیٹر کے خریب ہو چکا ہے ایسے میں کتنے مزید ہیں یہاں پر بینگنور میں سبحان اللہ تقریباً دس ہزار سے زیادہ مزید ہیں بینگنور کے اندر اس سے بھی زیادہ ہیں میں بہت محتاط انداز ہے بتا رہا ہوں دس ہزار تو مجھے سننا سب بہت کم ہیں اتنی بڑی مقداریں مزید ہیں خیر تو یہ سب جو ہیں یہاں خواتین ہمارے پردے سے رہتی ہیں ایک آدھ اسکول میں کالیز میں مسائل ہوتے ہوں گے اجتماعی طور پر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سفر کرنے کے لئے ہمارے لیا آسانی عیدگاہ کو مقیب پر دیکھیں ہم چوراستو پر جا کر کے نماز پڑھتے ہیں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہماری حکومت ہماری حفاظ کرتی ہے پولیس ہماری حفاظ کرتی ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک آدھ کہیں جبوں پر کچھ سیاسی طور پر کبھی کچھ لوگوں کی شرپسندی کے وجہ سے کچھ مسائل ہوتی ہیں اس وجہ سے اس پورے اس ملک کو دار الحرب نہیں کہا جا سکتا کہ کہنا خود اللہ تعالیٰ کے ناشکری ہے کہ کہنا خود شرعان غلط ہے متعذر ہیں؟ جی چلیے تو دار الحرب سے متعلق یہ بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جہے لے کر کے آئے ہیں اور باپ بھی ایسا نئی قائم کیے کہ کوئی جزم ہو کوئی حتمی بات ہو ایسے نہیں کہا ہے کہ جوہے مطلب ایک مسلمان کا ایک کافر کے زیر نگی ما تحتی میں مزدوری کرنا جائز ہے یا جوہے کر سکتا ہے ایسا کوئی حتمی بات نہیں کہیں بس ایک احتمال جوہے پیش کے آئے آپ نے یعنی ارض الحرب ارض الحرب یعنی دار الحرب میں جہاں مسلمان قلت میں ہو اور انہیں بحیثت مسلمان کے تکلیف دی جاتی ہوں کیا ایسی زمین میں ایک مسلمان کا کافر کے پاس مشرق کے پاس مزدوری کرنا کیا یہ جائز ہے ایک سوال انداز اور ایک احتمال گویا کہ آپ نے پیش کیا ہے احتمال کیوں پیش کیا آپ نے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں خباب ابن ارث رضی اللہ عنہ کے حدیث لا کر کے کہ خباب ابن ارث رضی اللہ عنہ ایک مسلمان اور جس کے تحت انہوں نے مزدوری کی وہ کافر عاصب بن وائل السحمی وہ کافر ہے وہ مشرق ہے اس کے زیر نگی یہ مزدوری کر رہے ہیں اور یہ مکہ کی بات ہے جو مکہ کے دار الحرد تھا اس وقت اتنا ہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی وَعَقَرَّهُ اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائے گویا کہ آپ کے تقلیلی بات ہی سمجھیں اس نقطے نظر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا بھر میں اگر کہیں ایسی حالت ہو کہ کہیں دار الحرب ہے وہاں ایک مسلمان ہے اور اس کی غربت اور اس کے گھر کے ضروریات کی وجہ سے ایک مشرق کے پاس مزدوری کرتا ہے کیا یہ جائز ہے اس جواز کا پہلو کہاں سے نکال رہے امام بخاری رحمہ اللہ کہ خباب رضی اللہ عنہ جو مکہ میں تھے وہ جو کے دار الحرب تھا ایک مشرق کے پاس آپ مزدوری کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کے علم میں یہ بات تھی اور کیسے تھے آگے بات آئے گی انشاءاللہ اللہ کے جوز بات قضیہ آ گیا تب ہی تو آیت نے نازل ہوئی اللہ کے رسول کے علم میں بات تھی آپ نے منع نہیں کہا کہ نہیں ایک کافر کے پاس آپ مزدوری نہیں کر سکتے نہیں کہا آپ نے بات اچھی طرح واضح ہے آپ کو جی کیوں دار الحرب کی قید لگائی گئی انشاءاللہ آگے پڑیں گے انشاءاللہ چلیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں جزم اور حتمی باب یعنی کہ ایک معاقت طور پر کر سکتا ہے ایسے آپ نے دو ٹوک انداز میں کیوں نہیں کہا اس لئے نہیں کہا کہ یہ چیز ایک مقید ہے کیا ہے مقید ہے مقید کا مطلب کیا ہے کہ مطلقا جائز نہیں ہے دار الحرب میں ایک مسلمان کا خود کو ضلیل کر کے مزدوری کرنا ایک کافر کے پاس یہ مطلقا جائز نہیں ہے انداز ضرورہ بلکہ اہل علم نے اس کے لئے شرط تک مقرر کی محلب ابن ابی صفرہ رحمہ اللہ اس سے پہلے ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہوں میں چار سو پینٹی سیدر سنی وفات ہے آپ کا اور یہ علماء اندلس میں سے ہیں ابن ابتال رحمہ اللہ بہت حوالہ دیتے ہیں آپ کا ان کی بھی صحیح بخاری کی شرح ہے بہت مختصر اس میں آپ نے لکھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ان سے کہ اہل علم نے دار الحرب میں ایک مسلمان کا کافر کے پاس مزدوری کرنے کو دو شرطوں سے مقید کیا ہے پہلی شرط یہ ہے احدوہما اینکون عاملوہو فیما یحل للمسلم فعلوہو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان مزدوری کر سکتا ہے لیکن ایسی ہی کاموں کے لئے مزدوری کریں جو کام کے مسلمان کے لئے اصلا جائز ہوں جیسے مسا کے طور پر کپڑا بننا یا کچھ چیزیں یہاں سے وہاں تک اٹھا کر کے رکھنا لیکن مان لی جی کہ شراب کی کام میں کچھ ساتھ دینا ہو بت بنا رہا ہو مثلا یا ایسی کوئی چیز کرنا ہو جو اصلا ہی حرام ہے شریعت میں اور وہ وہی کام کرتا ہے اور اس کے پاس یہ کام مزدوری کے لئے جا رہے ہیں ایک مسلمان تو کہا کہ دوسرا یہ کہ وہ ایسی مزدوری بھی وہ مسلمان دار الحرب میں کسی کافر کے لئے نہیں کر سکتا جو کام کہ وہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لئے تیار کر رہا ہو مثلا کوئی ایسی پلاننگ کر رہا ہو کچھ ایسی چیزیں بنا رہا ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا جا رہا ہو اور بحیث ان مزدوری کے تحت ہی صحیح اس کے پاس جا کر کے کام کریں کہا کہ یہ اس کے لئے جائز نہیں آج میں اور آپ بنگلور میں بیٹے ہیں جہاں میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان آپ کی گھر والے مسلمان میرے گھر والے مسلمان جہاں میں پڑھ رہا ہوں جہاں آپ پڑھا رہے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں ہماری جو آمدنی کی ذرائعیں سب کچھ ہیں بلکل صاف شفاف ہیں ہم بلکل ہی ہمارا جیب بھرا ہے پیٹ بھرا ہے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اسلام عالمی سطح کا مذہب ہے مجھے اور آپ کو یہ صورتحال نہیں ہے کسی مسلمان کو کسی جگہ صورتحال ہو سکتی ہے یا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت اقلیت ہے اور اس کی بی بچے ہیں اس کو پالنا ہے اور وہ بلکل ہی کمزور قسم کا ہے مزدوری کرنا ہے کسی جگہ کر کے کیا کرے گا وہ اس کو اس کا علم دینا چاہیے اس کے اندر اتنا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے وہ کہ جوہے میں یہ کام نہ کروں جو اصلا ہرام ہے نہیں ہے اس قدر مسلمان ہی نہیں ہے میں اتنا مجبور ہوں بس اس کا شراب کا دکان اس لئے میں کھڑے ہو کے کام کر رہا ہوں اس کے لئے مزدوری کر رہا ہوں تاکہ مجھے دن کا اتنا مل جائے میں جائز نہیں ہوں اس کے لئے مسلمانوں کے اکثریت ہوتی تو مسلمانوں کے بھی دکان ہوتے ہیں ان کے بھی کاروبار ہوتی وہاں میں کچھ مزدوری کر لیتا لیکن نہیں ہے میرے لئے ایسا موقع ایک مسلمان کے لئے پریشان یہ آ سکتی ہے تو اسلام عالمی سطح کا مذہب ہے کسی بھی وقت میں کسی بھی مرحلے میں کسی بھی دور میں کسی بھی زمینی خطے میں کہیں چیز واقع ہو سکتی ہے اس کے لئے ایک مسئلہ ہے ہم جس دور سے جی رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ با رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ نہ پیچھے ہیں نہ آگے ہیں ایسا ہمارے پاس ایسا معاملہ ہی نہیں ہے بات اچھی طرح واضح آپ کو ان دو شرطوں کے ساتھ اہلِ عمر مقید کیا ہے چلیے حدیث پڑھتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت رجولا قینا میں کیا تھا میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ قین القین کہتے قینن یعنی حدادن الحداد لوہار قین کے معنی کیا ہے لوہار کے ابن درائد رحمہ اللہ معجم تہذیب اللغہ تین جلدوں میں جو ہمارے پاس ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اصل القین الحداد ثم سارا کل سائغ عند العرب قینا پہلے تو حداد ہی کے لئے قین کہا جاتا تھا القین کس کو کہا جاتا تھا حداد کو لوہار کو پھر جو بھی جیسے بسار کے طور پر یعنی لوہے سے متعلق یا اس قبیل سے متعلق یا جو بھی سواغ ہوتے ہیں یعنی پینٹر ہوتے ہیں اس سے متعلق جو ہارڈ ویر کے جو کام ہوتے ہیں ان سب کے لئے پھر وہی لفظ استعمال کیا جانے لگا الزجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں القین آہ نہیں وہ تو وہی لفظ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا یہاں ایک اور بات ہے کہ یہ حدیث کتاب البیو میں بھی ہے یہ حدیث کتاب البیو وہاں پر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کتاب البیو میں کتاب البیو میں امام بخار رحمہ اللہ نے القین والحداد یہ بھی ایک کاروبار مسلمانوں کا ہو سکتا ہے اس کو بتانے کے لئے باپ قائم کی ہیں اس حدیث کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا یعنی قیاس جو کرتے ہیں اس کی بات یہاں پر واضح ہو رہی ہے کہ امام بخار رحمہ اللہ نے القین والحداد دو چیزیں باب میں قائم کی ہیں جبکہ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ باب میں باب کے تحرے جو حدیث لائے ہیں اس میں تو صرف قین کا ذکر ہے حداد کا تو ذکر نہیں ہے لیکن حداد کا وحی حکم ہے دونوں میں علت ایک ہے اس وجہ سے فرع اور اصل میں مشترہ کا طور پر ایک ہی علت ہے تو جامع ہے وہ دو میں تو حکم ایک ہے اس وجہ سے دونوں کو ایک جگہ لے کر آگئے ہیں قیاس کیا اس پر امام بخاری نے رحمہ اللہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تراجم یا ابواب کو سامنے رکھ کر کے اصول فقہ استخراج کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اصول فقہ ذہن میں رکھ کر کے کیسے ابواب خائم کی ہیں جس طرح سے ہم پر خیاس کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ بطازیہ الحمدللہ بارک اللہ ہو فکم چلی حدیث دیکھے آگئے کنت رجولا قینا فعملت للعاس ابن وائل میں عاس ابن وائل کے لئے مزدوری کیا کرتا تھا عاس ابن وائل کون شخص ہے یہ یہ عمر ابن عاس رضی اللہ عنہما معروف صحابی جو عبداللہ بن عمر بن عاس ہیں ان کے دادا ہیں عمر بن عاس رضی اللہ عنہ کے والد یہ ان کے والد ہیں بلکہ تاریخ میں ان سے متعلقی بات کہی جاتی ہے نص اللہ السلام اللہ اکبر کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا یہ شخص جو اہل اسلام کا مزاق اڑایا کرتا تھا مزاق اڑایا کرتا تھا اہل ایمان کا مزاق اڑانا اہل ایمان پر حسنا کفر کے حالت میں انتخال ہوائے شخص کا نص اللہ السلام محرال اور جاہلیت میں دور جاہلیت میں اس شخص کا بہت بڑا مقام تھا بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یہ بلکہ قریش کے حکام میں سے تھا یہ شخص ابھی جو ہم نے سعی بخاری کے آغاز میں پڑھا ایک مسئلہ دیکھیں اس کے بعد دیکھیں الماہر بالہدایہ قد غمس یمین حلف فی آل العاص بن وائل تو یہ اسی سے متعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے فرزند کو حمر بن عاز کو اسلام کے توفیق اطاف فرمائیں بہرال دیکھیں میں عاص بن وائل کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا اس کے پاس میری مزدوری اس کے پاس جمع ہو گئی کئی درہم میرے اس کے پاس جمع ہو گئی تھی اور کتلوار بھی مجھے دینے تھے اس کو وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئی تھی میں اس کے پاس آیا تاکہ میں اس کے پاس اپنا حق لوں اس نے کتنی مجبوری کا فائدہ اٹھایا دیکھیں اس نے کہا کہ یہ مزدور تھی نا یہ غریب تھی کہا کہ لا نہیں دوں گا میں کب تک نہیں دوں گا جو تم نے محمد پر ایمان لائے ہیں نا صلو اللہ علیہ وسلم اس سخت تک میں تم نہیں دوں گا تمہارا حق تمہارا حق نہیں دوں گا جب تک کہ تم ان کا انکار نہ کر دیں یہ بات تو کبھی نہیں ہو سکتی تم مر جائیں گے تم تمہارا دوبارہ تم زندہ کر دیا جاؤ گے جب تک بھی جو ہی تمہیں میں محمد کا انکار نہیں کروں گا کیا مقصد ہے اس کا جب تمہاری موت آ جائے گی دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا جائے گا تو کیا میں محمد کا انکار کر دوں گا یہ معنی ہے اس کا نہیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے الفاظ دیکھیں وَالنُقْتَتُ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْبَعْثِ تَعْيِيرُ الْعَاصِ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ یہ دراصل عاصر من وائل کو عار دلا رہے ہیں کہ آخرت کے دن پر تو تمہارا ایمان نہیں ہے نا تو گوئے کہ اس کو یہ کہنا چاہریں کہ تمہارا دوبارہ زندہ ہونا ضروری ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثِ یہ سب انہی کی چیزیں ہیں نا جس طرح سے تم بادل موت کا انکار کر رہے ہو اس دن ہوگا گوئے کہ آر دلا رہے ہیں تم تو نہیں مانتے نا اس بات پر یہ چیز جسے تم یقین نہیں کر رہتے ہو جسے تم ناممکن سمجھتے ہو اسی کو آر دلا رہے ہیں یہ بات یہ اسلوب اختیار کیا آپ نے کہا کہ فلا جب تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے اس وقت بھی میں انکار نہیں کروں گا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تم انکار کر رہے ہو کس قدر آر دلا رہے ہیں دیکھیں یعنی ایک مزدوری لینے کے لئے جا رہے ہیں لیکن سبحان اللہ ایمان کا سودا نہیں کیا دو روپیوں کے لئے اللہ اکبر قَال وَإِنِّي لَمَيِّتٌ اچھا میں مرنے والا ہوں ثمَّ مَبْعُوثٌ پھر دوبارہ میں جندہ کیا جاؤں گا یعنی من المستحضین میں سے مزاق رہنے والا ہوں میں سے قُلْ تُنْعَمْ میں نے کہا کہ ہاں بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی اس سے زیادہ بھی ہوگی فَأَقْضِكُ چلو جب دوبارہ اٹھا دیا جاؤں گا وہیں آکے لے لینا میرے پاس سبحان اللہ العظیم فَأَنزَرَ اللَّهُ تَعَالَ فَأَنزَرَ اللَّهُ تَعَالَ یعنی اللہ کے رسول کے پاس وہ قضیہ گیا اور اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سامنے امام الاعیاء تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآیَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَا لَمْ وَوَلَدَ کہ آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے میری آیتوں کا انکار کیا کفر کیا اور کہتا ہے کہ جو ہے مجھے وہاں پر مال اور اولاد سے بھی نوازا جائے گا اس پس پنظر میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیتیں نازل فرمائیں تو باپ بلکل واضح ہیں انشاءاللہ کتاب الاجارہ میں اس مسئلے کو لاکر کیمہ مخارنی رحمہ اللہ یعنی ایک نازک صورتحال کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ایک ضرورت کے تحت شروط کے تحت جائز ہے اس طرح کی عجرت پہ کام کرنا اس طرح کی ایک مسلمان کے لئے مزدوری کرنا بات بلکل واضح ہے بارک اللہ فکم سبحانک اللہ وحمدک اشتغفرک واتوویلیک